سلام علیکم انریال انجن کمپلیٹ کوس ان اردو ہندی کے اندر خوش آمدید اس کوس کے اندر ہم انریال انجن گیم ڈیولپمنٹ سیکھیں گے فرم سکریٹ یہ کوس بگنرز کے لیے انٹرمیڈیرز کے لیے اور ایڈوانس ڈیولپرز کے لیے اس جو ہے وہ تینوں کے لیے جو ہے وہ یہ بینیفیشل رہے کا ہوف ہوگی ہم انریال انجن کیوں سیکھنے جا رہے ہیں اور دی ریزن بی ہائنڈ دیس تو اس ویڈیو میں ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے اور انریال انجن کے پروز اینڈ کانز کو دیکھیں گے یونٹی انجن کے پروز اینڈ کانز کو دیکھیں گے دیفنیٹلی یونٹی اور انریال انجن یہ ٹاپ موسٹ پپولر گیم انجنز ہیں ان گیم ڈیولپمنٹ فیڈ اور ٹاپ ریٹڈ انجنز ہیں یونٹی ڈیولپرز دیفنیٹلی یونٹی کو لائک کرتے ہیں جو تو ایموشنل اٹیجمنٹس جب بھی ہم کوئی ٹول کو یوز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایموشنل اٹیجمنٹ ہو راتی ہے اور دیفنیٹلی ان کے مطابق یونٹی جو ہے وہ بیسٹ گیم انجن ہے اور اسی طرح انریال انجن کے جو ڈیولپرز ہیں وہ انریال انجن کو بیسٹ انجن سمجھتے ہیں اور دوسرے گیم انجنز کو جو ہے وہ ڈیگریٹ کرتے ہیں ان ریالیٹی اگر ہم دیکھیں از ایک گیم ڈیولپر اور اگر ہم ایموشنل اٹیجمنٹس کو ایک سائٹ پہ کر لیں تو یہ دونوں گیم انجنز جو ہیں بہت ہی زبطہ ستے ہیں اور فور سپیسیفک پروجیکٹس اور سپیسیفک ٹاسک کے لیے جو ہے ہم کسی ایک انجن کو جو ہے وہ ایڈاپٹ کر سکتے ہیں فور سپیسیفک ٹاسک اگر جونٹی کی بات لی جائے تو یہ زیادہ تر موبائل گیمز کے لیے یوز ہوتا ہے اگر آپ انڈرویڈ پلی سٹور پہ یا آئیو ایس کے سٹور پہ آپ زیادہ تر گیمز آپ کو یونٹی کی ملیں گی جو کہ یونٹی پہ ڈیولپ کی جاتی ہیں اور اگر انجن کو دیکھیں تو بگ گیمز ٹرپل ایک والٹی گیمز جو ہیں وہ انجن کے اندر آپ کو بنی ملتی ہیں لائک پب جی ہے فورٹ نائٹ ہے اور اس طرح سے بہت ساری گیمز ہیں جو کہ انجن پہ بنائی جاتی ہیں تو مین چیز اگر آپ دیکھیں تو انڈریل انجن جو ہے وہ فوکس کرتا ہے پی سی اینڈ کنسول جبکہ یونٹی گیم انجن جو ہے وہ زیادہ تر موبائل گیمز کو فوکس کرتا ہے اور اس چیز کے اندر جو ہے وہ نیو فیچرز لارہا ہوتا ہے ویڈ ایوری نیو ریلیس تو انڈریل انجن جو ہے وہ پی سی پہ کنسول پہ زیادہ فوکس ہے اس کا اور وہ ان چیزوں کو آگے لے کے چلتا ہے سو اگر آپ موبائل گیمز یا سمال گیمز بناتے ہیں تو جونٹی بیسٹ بڑی گیمز کے لیے بھی ٹریپل اے کوالٹی گیمز بھی بہت ساری بنی ہوئی ہیں انہیں جونٹی سو آپ ٹریپل اے کوالٹی گیمز کے لیے بھی جونٹی کو اسی طرح سے جوز کر سکتے ہیں بٹ اگر آپ انڈریل انجن کو جوز کریں گے فور بگ تو می بھی جونٹی کی پروز پہ آ جاتے ہیں سب سے پہلی پہلے یہ کہ اس کی اگزیسٹنگ ہسٹری بہت سٹرانگ ہے اس کے اندر بہت ساری گیمز بنائی کی ہیں یہ موسٹ یوزڈ ہونے والا گیم انجن ہے بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس کو یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کی کمیونٹی سپورٹ بہت سٹرانگ ہے بہت اچھی ہے اس کے آپ کو فورمز مل جائیں گے جس کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ کویسٹنز کے آنسرز مل جاتے ہیں آپ کی ذہن میں کوئی بھی کویسٹن آتا ہے آپ گوگل پر ٹائپ کریں آپ کو کہیں نہ کہیں سے اس کا آنسر مل جائے گا فارم ڈیفرنٹ جونٹی فورمز اور پلیٹ فارمز اس کے علاوہ اس کی ڈاکومنٹیشن بہت اچھے ذریقے سے لکھی گئی ہے آل دو کہ ڈاکومنٹیشن کو سیکھنے کے بعد ہم کوئی بھی گیم ڈیولپ نہیں کر سکتے اس لیے ہمیں ٹیٹوریلز کی ضرورت پڑتی ہے اور ویڈیو ٹیٹوریلز ویڈیو کورسز بھی ایک امپورٹن چیز ہیں اسی طرح سے بکس جو ہیں جیز ہوتی ہیں گیم دیولپمنٹ کو لرن کرنے کے لیے تو جو مٹیریل ہے جنٹی کا بہت زیادہ ملے گا آن جو ٹیٹوری آن جو ڈیمی آن لینڈا آر ای 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 پلائٹ فارمز کمپیر ٹو دی آن ٹیل انجن اس کے بعد لائٹ ویٹ ہے بہت زیادہ سمال گیمز آپ بنا پائیں گے مپائل گیمز اور سمال پی سی گیمز بڑی گیمز کی طرف اگر آپ جائیں گے پھر آپ کو دیفنیٹلی اپنے سسٹم کو اپ کریٹ کرنا بڑے گا بٹ یونٹی جو ہے وہ بہت لائٹ ویٹ ہے اور یہ سمال سپیکس کے سسٹم اس پہ بھی آسانی سے چل جاتی ہے اب ہم آجاتے ہیں کون کی طرف تو سب سے پہلا جو جنٹی کا پرابلم ہم مجھے دیکھنے کو ملا ہے جنٹی بہت بگی ہے اور جب بھی ہم کوئی بھی پروجیکٹ کرتے ہیں اگر میں آپ کو اپنی اگزمپل دوں تو میں نے تقریباً فیفٹی پلس پروجیکٹ ابھی تک جو ہے وہ دیویلیور کی ہوں کے کلائنٹ کو جس کے اندر موبائل دیسٹ آف اور ویب پروجیکٹ ہیں آف یونٹی اور ان سب پروجیکٹ کو ڈیویلپ کرتے ہوئے مجھے بہت زیادہ بگز کو ہینڈل کرنا پڑا اور بہت زیادہ بگز جو فیس کرنے پڑتے ہیں کئی دفعہ یہ بگز without any reason آرہ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آرہ ہوتا کہ یہ کیا پرابلم ہیں اور یہ کیوں آرہی ہیں یونٹی کے اندر آپ کو بہت زیادہ بگز فیس کرنے پڑتے ہیں اگر کے بعد اس کے کو کو پرابلم آنفینش فیچر ہے یونٹی کی جو افیشل اناؤسمنٹ ہوتی ہیں بہت زیادہ اناؤسمنٹ ہوئی بہت زیادہ جو ہے وہ ہائپ کریئٹ کی جنہیں یوٹیوب کی ویڈیوز کے دروں یا باقی بلوگ سے گرہ کے دروں یا نیوز کے دروں یہ بتایا گیا کہ نے بہت ہی امیزنگ فیچر جو ہے وہ یونٹی انٹروڈوس کروانے والا ہے لیکن انفرٹونٹ لی وہ فیچر ابھی تک فینش نہیں ہو پائے اور کئی فیچر جو تھے وہ ان کی ڈیولپمنٹ سٹاپ کر دی گئی اور ان کو کبھی بھی اس کو بلکل ڈیلیٹی کر دیا گا فروم اس کے اگر آپ لائٹ بیکنگ جو پروسس اگر آپ کو کرنا ہے دیفنیٹلی ایت موسٹ امپورٹن تنگ ان کی ڈیولپمنٹ کیونکہ ہمیں لائٹ میپس جنریٹ کرنے پڑتے ہیں آفٹر ڈیولپنگ دی گیم تو یہ پروسس پہ زیادہ لیندی ہوتا ہے اور کئی دفاع جنٹی جو رہتا ہے دورنگ دیس پروسس اگر آپ کی بڑی گیم ہے تو دیفنیٹلی یہ ایک ایمپوسیبل ٹاسک ہے تو لائٹنگ کا ایشو رہتا ہے اور آفٹر ایون آن یو بیک تی لائٹ دن ایون آپ کو وہ ریزیلٹ نہیں ملے گا جو کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آم آم فرم اینی آم آدھر بیسٹ انجن لائک انریل انجن تو لائٹنگ کے اندر تھوڑا سا مجھے جو ہے وہ یون ٹی جو ہے پیک میں نظر آتا ہے اس کے لابہ اگر اب ہم انیل انجن کی طرف آجائیں اور اس کی وجہ کی ہم کیوں سیکھنے جار انجن تو اس کی اندر بنائی جاتی ہیں اور اس کی جو گرافکس ہیں بہت ہی فینٹیسٹک گرافکس ہوتے ہیں اور ریال ٹائم جو گرافکس ہیں اسی طرح سے آپ کو ویجولائزیشن مل رہی ہوتی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ بلکل ریال ورڈ کے جترہ سے گرافکس ہیں اسی طرح سے گرافکس آپ کو ریزلٹ دیتے ہیں دیفنیٹلی یونٹی کے اندر بھی کچھ پائپ لائنز انٹروڈوس کی گئی ہیں لائک یو آر پی جو کے فور ہائر گرافکس ہیں لیکن اگر میں پرسنل آپ کو دوں تو انڈیل انجن جو ہے وہ مچ بیٹر ہے گرافکس ہینڈلنگ دن یونٹی اس کے اندر کچھ فیچرز ہیں لائٹن آئیٹ ہے لیومن ورڈ پارٹیشن جس کو ہم نیکسٹ آنے والی ویڈیو اس کے اندر ڈسکس کریں کے لیومن جو ہے ریال ٹائم لائٹن کے اندر بہت ہی ضبط ایک ٹول ہے اور آپ بہت ضبط ریفلیکشن جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں ریال ٹائم اور پارٹیشن فیچرز کو بھی آگے دسکس کریں جس کی وجہ سے زیادہ تر ڈیویلپرز جو ہیں اندر انجن کو اندر انجن فری ہے اوپن سورس اور اوپن سورس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ڈیویلپر ہیں تو آپ انڈریل انجن کے کوڈ کو بھی جو ہے وہ کسٹمائز کر سکتے ہیں اور انڈریل انجن اگر ایک بڑی ڈیویلپمنٹ کمپنی کے اندر کام کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے اندر نئے فیچرز جو ہیں وہ ایڈ کریں انڈریل انجن یا جو آرڈی فیچرز ہیں اس کے اندر کچھ چینجز کریں تو یو کن دو دی 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 کوڈ کیونکہ اس سارے کا سارا جو بیک ہنڈ کوڈ ہے سورس کوڈ ہے وہ آپ کو آویلبل ہوتا ہے اور آپ اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں اس کے لئے بات ڈیٹا ویزیویلائز کر سکتے ہیں انہیں پراپر ویزیویل سکرین اور ویو پورٹ اور اس کے اندر آپ بقاعدہ آپ کو پراپر چارٹس اور نورس کی صورت میں آپ کے جو بھی آپ کی سکرپٹس ہیں یا آپ کے مٹیریلز ہیں ان کو آپ ویزیویلائز کر سکتے ہیں ان ای بیٹر فارم دن جن ای اس اس کے علاوہ جو ایک اور فیچر ہے ان جو ان جو ان جن ڈیویلپ کیا گیا ہے جو کہ پراپر گیم ڈیویلپرز ہیں اور انہوں نے بڑی بڑی گیمز بنائی ہیں اور ان کے اندر انہوں نے حصہ لیا ہے بگ گیم ڈیویلپمنٹ پراسس کے اندر اور اس لیے وہ بہتر جانتے ہیں کہ ایک گیم ڈیویلپر کی کیا نیڈ ہوتی ہے اور اس کے مطابق انہوں نے انڈریل انڈن کو ڈیویلپ کیا تاکہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک پلیس میں آپ کو مل جائیں اب آجاتے ہیں انڈریل انڈن کے کون کی طرف تو سب سے پہلی جیس کمپلیکس جیس دیفیکلٹ ہے فرم جونیٹی اور اس کو سیکھنا مشکل ہے تھوڑا سا اور آسو کچھ چیزیں لائک اگر آپ جونیٹی کو لیں اور اس کے اندر کو مٹیریل کریئیٹ کرنا ہے تو اگر مٹیریل کو لیں اور پراپر مٹیریل اگر آپ اس کے اندر کریئیٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور آسو اس کا کمپائلنگ ٹائم بھی تھوڑا زیادہ ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی ٹاسک کرتے ہیں تو اس کو کمپائل ہوتے ہوئے بھی تھوڑا ٹائم لیتا ہے ان ٹرم آف شیڈر کمپائل کرتے ہیں اور ان کو کمپائل کرتے ہیں تو تھوڑا زیادہ ٹائم لیتا ہے اس کے بات اس کے ٹرٹوریلز ڈاکمینٹیشن فورم یہ بہت کام ہیں اس کمپائل ٹو دی یونیٹی دیفنیٹلی اب اندر انجن کے اندر بھی لوگ شفٹ ہو رہے ہیں کافی زیادہ اس کو ایڈاپٹ کرنے تو اس کے اندر بھی ٹرٹوریلز اور باقی جیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں اور ان فیچر ہوفلی ان تری فور یئرز انجن کی بھی کافی زیادہ آپ کو ٹرٹوریلز اور ٹرکمینٹیشن مل جائیں گے اس کے کوئر فیچر جو ہے وہ ہے کہ ایس ہے کون ہے اور یہ اس کمپیر ٹو جونٹی بہت زیادہ ہے اور اس کے لیے آپ کو اٹلیسٹ جو ہے وہ 8GB ریم چاہیے ہے اور آپ کو گرافک کارڈ بھی 2GB کا اٹلیسٹ ہونا چاہیے آپ آپ کا سسٹم بھی تقریبا آئی فائیو 5th 6th جنریشن اگر ہو تو that لیے آپ ہی گیمز ہی کرتے ہیں اور یہ موپائل کے لیے زیادہ یوز نہیں کیا رہتا اس کے اگر آپ پی سی گیمز کری ملتے ہیں اور ان کا کمپیریزن آپ میں ہو سکتا ہے اور اب ہم لازم جی چیز ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ یوز کریں اور یونٹی کو ایڈاپٹ کرنے کا لائف کے اندر کیا فائدہ ہوتا یونٹی جو ہے وہ پاکستان میں انڈیا میں اور اگر آپ فائیور پہ چلے جائیں جو جتنے بھی گیم سٹوڈیوز ہیں وہ زیادہ تر اگر پاکستان کے لیول پر بات کریں یا انڈیا میں تو موبائل گیمز کو زیادہ فوکس کیے ہوئے ہیں تو موبائل گیمز کے اندر یونٹی یوز کیا جاتا ہے اس لیے اگر آپ پاکستان میں جوب تلاش کرتے ہیں یا انڈیا میں یا پھر آپ کو جوب چاہیے فائیور ایز فری لانسر تو اس کے اندر بھی آپ کو جو ہیں وہ زیادہ ملتی ہیں اور زیادہ آپ کو جو ہے وہ جوب اپورچونٹیز ملیں گی ایس کمپیر ٹو انڈی 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 بات اگر آپ بڑی کمپنیز کے اندر جوب کی تلاش پہ ہیں لائک بہت بڑی کمپنیز ہیں اور یا پھر آپ جو ہیں وہ امریکہ کے اندر ہیں یا یورکی کنٹریز کے اندر ہیں اور وہاں پہ فوکس کرتے ہیں جوب کو تو آپ کو انڈی 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 جوز کی جاتی ہے اور کچھ گیم انڈز جنی اگر آپ راک سٹارز میں کام کرتے ہیں یا کسی اور بڑی کمپنی کے سٹوڈی کے گیم انڈز پہ کام کرتے ہیں تو اگر آپ انڈی 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 کیونکہ جو جو گیم انڈی 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 انڈر انڈ 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 جو سی پلس پلس کو یوز کرتا ہے اس کمپیر تو سی شاپ جو کیونکہ کیونکہ آم یوز کی جاتی ہے ایک اور کمپیرزن جہاں بھی یہ بھی ہے اس لرننگ پوائنٹ آف یوز یہ سی شاپ جو ہے وہ ایزی لینگویج ہے اس کمپیر ٹو سی پلس پلس آف انریل انجن آل دو کہ بود لینگویجز آر اوبجیکٹ اورینٹڈ اور آپ دونوں لینگویجز کو سیکھ سکتے ہیں بٹ آپ کو تھوڑی سی ڈیفکلٹی ہوگی سی پلس پلس کو سیکھتے ہوئے بٹ سی شاپ اس مچ مور ایزی دن سی پلس پلس تو یہ دونوں انجن جو ہیں ان کی کچھ ہم نے چیزیں دسکس کی ہیں پلس ایڈی چیزیں رہی بھی گئی ہیں لیکن اس ویڈیو کے اندر میں نے اس لیے دسکس کی ہیں کیونکہ آپ انریل انجن کو اس کورس کے اندر سیکھنے جا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وٹ آر دی پروز اینڈ کونس آف دی انریل انجن آر ایز کمپیر ٹو جونٹی اور ہم کیوں انریل انجن کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور کیوں ہمیں کرنا چاہیے آل سو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا اگر آپ گیم ڈیولپمنٹ کی فیل کے اندر ہیں تو آپ یہ دونوں انجن سے آپ کو سیکھنے چاہیے آپ کو جونٹی گیم انجن بھی آنا چاہیے اور انریل انجن بھی آپ کو آنا چاہیے کیونکہ کچھ کمپنیز ان دی فیوچر تیفینلی آپ جابز کریں گے یا اپنے بھی کام کرتے ہیں تو آپ کو موبائل گیمز اگر کریئٹ کرنی ہے تو جونٹی از مچ بیٹر دن انریل اور اگر آپ پی سی گیمز جا ٹیپل اے کوالٹی گیمز کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو انریل انجن is مچ بیٹر انجن دن انٹی انجن تو دن انٹی انجن تو دن انٹی انجن تو دن انٹی انجن سی ہم پروپر انریل انجن کو سیکھنا شروع کریں گے اللہ حافظ